حضرت مولانا شفیت حنویمت اللہ علیہ آس سے تقریباً سو سال پہلے پتہ نہیں اس وقت میں کیا ماحول تھا انگریزوں کا زمانہ تھا کیا اسی حالت آئی تھی معلوم نہیں فرمایا اگر دنیا میں مہنگائی ریٹاں اتنے بڑھ گئے چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں چاول یوپی میں گیہوں کھاتے چاول کے ایک دانے کی قیمت یوپی میں ہے تو گیہوں کے ایک دانے کی قیمت ایک دانے کی قیمت ایک سو روپے ہوگی سمجھو ایک دانہ ایک سو روپے مل رہا ہے چاس گرام دانے کتنے آتے سبواں کے دانے آتے ان کی قیمت کتنی ہوگی اللہ اکبر ایک کلو چاول میں کتنے لاکھوں دانے ہیں ایک کلو چاول دس لاکھ روپے میں بک رہا ہے سوچ سکتے ہیں ہمیں بھی کون تو جیتے دنیا میں ہمیں فوراں کیا بھولتے ہیں مر جاتے بھی ادمیان کھاتے نہیں کھانا نہیں کیا بھی اے اللہ کی قدرت ہے عیسی ایمان آپ اندر رکھو اس بات کو ہمیشہ یاد کرتے رہو ایک حدیث ہے از ظلم ظلمات یوم القیامہ دنیا کا ظلم قیامت کے دن اندھیرے کے شکل میں سامنے آئے گا یہ ایک ظلم کتے کی اندھیریاں لے کر آئے گا قیامت میں سامنے اندھیریاں 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 قیامت میں چلنے واسطے جنت کی طرف جانے واسطے روشنی ہونا لیٹنگ میں جنت کا راستہ دستہ رہتا وہ جنتی آدمی وہ مسلمان مومن دنیا میں ظلم کرکو ہے تو وہ ظلم وہ راستے میں آڑا آتا رہتا اندھیریاں اندھیر آیاتا ہتا اسے ہٹا ہے تو اور ایک اندھیر آتا اسے ہٹا ہے تو اور ایک اندھیر آتا ایک ظلم کئی اندھیریاں لے کر آئے گا قیامت میں یہ قیامت کے حساب سے دنیا میں بھی ایسے لکھتا ہے ہم اور آپ جیسے لوگوں میں ہمارے آپس میں ظلم ملک ہے تجارتوں کے لئے سے ظلم ملک ہے چیزوں کے بھاو قیمت ریٹ کے تبارے سے ظلم ملک ہے دس روپے کی چیز پچاس روپے بیش رہا ہے معلوم ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لاکڈون ہے پھر بھی یہ تاجر ظالم بنا ہوا ہے کیوں اسے پوچھو تو ان کیا بولتا میں کیا کروں میں جہانا سے سودا لاتا ہوں اس کے اوپر سلسلہ جاتے جاتے یہ پورے ظلم ظلمات ایک ظلم میں کئی اندھیریاں آئیں اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں ایسا زمانہ ہے اندھیریوں کا زمانہ ہے اندازہ لگاؤ جتنی زیادہ اندھیریاں ہوں گی اتنا زیادہ نور کے ضرورت پڑے گی ہلکا اندھیرہ ہے لائٹ سے اندھیرہ ہے تو معامل لیٹ سے کام موجاتا زیادہ اندھیرہ ہے کالا اندھیرہ ہے تو پاورفل لیٹ ہونا جب دنیا میں اتنی زیادہ اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں اب اندازہ لگاؤ سوچو تو ہمارے دل میں کتنا نور ہونا چاہیے وہ نور کیسے پیدا ہوگا ہمارے دلوں میں اس لئے ساتھی ہو خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھ کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے ہم سب آسے اللہ سے وعدہ کریں اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے آس میں معمولات کی پابندی کروں گا ذکر کی پابندی کروں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا قرآن کی تلاوت کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے